قرآن ہے میرا رہا لما قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا رہا لما قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن اور آج اس مبارک سلسلے میں ہم نے ایک بڑے خوبصورت دسترخان کی بات کرنی ہے میں سمجھتا ہوں ایسا دسترخان آج تک نہ کبھی دیکھا نہ آپ نے سنا ہوگا یقینا یہ قرآن مجید میں اس دسترخان کا تذکرہ ہے اور اس دسترخان پر خوراک کہاں سے آتی تھی کہ دسترخان کہاں لگتا تھا اور اس کے کھانے کیا کیا تھے یقینا آپ بھی جاننا چاہیں گے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن آج توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے وہ کون سا دسترخان ہے جی ہاں وہ آسمانی دسترخان ہے جی ایک ایسا دسترخان ہے جہاں پر جو خوراک ہوتی تھی جو نعمتیں تھی وہ آسمان سے نازل ہوتی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس کی تفصیل آئیے سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرص کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے درو یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب خوائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم بھی ہو جائے اور ہمارے دلوں کو قرار بھی آ جائے اور ہم اس بات کے گوا بن جائیں کہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنان کل ہی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار بھی آپ پر ایمان لے آئیں بہرحال حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَةً مِنَ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ وَازِقِينَ ترجمہ عیسیٰ بن مریم نے عرص کی اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا سنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے اردگرد قسم قسم کی سبزیاں تھی اور پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھی ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یعنی آپ کے ایک ساتھی شمعون نے کہا کہ جو تمام حواریوں کا تمام ساتھیوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ یہ دسترخان دنیا کے خانوں میں سے ہے یہ آخرت کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے خانوں میں سے ہے نہ آخرت کے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس خانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کرنا رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بھی رکھ لیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیستوں نابود ہو گئے اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں یاد رہے سورہ مائدہ کا نام مائدہ اس لیے بھی رکھا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مائدہ دستر خان کو کہتے ہیں قرآن پاک کی آیات سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے قرآن پاک کی آیات سنیے مائدہ من السماء تکون لنا عید لی اولنا و آخرنا و آیتا من و ارزقنا و انت خیر وازقین ترجمہ عیسیٰ بن مریم نے ارس کی اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دستر خان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُو بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ترجمہ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا میٹھے بیٹھ اسلامی بھائیوں اس عجیب و غریب آسمانی دسترخان کا واقعہ آپ نے سنا لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں درس کیا ملتا ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا یہ کس قدر خوفناک جرم ہے اور اس پر سزا کس قدر کڑی دی گئی اے میٹھ اسلامی بھائیوں ہم بھی کسی نبی کی امتی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہم تک پہنچے ہیں ہمیں بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ان فرامین پر ان احکام پر عمل کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ جو احکام عطا فرمائے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے بلکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں عاشق رسول کو تو اس پر بھی عمل کرنا ہے دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ایک جملہ تھا وہ یہ تھا کہ جس دن دسترخان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا آئیے آیت کا یہ جز ایک بار پھر ترجمے کے ساتھ سننیجئے ترجمہ جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے تو آپ نے سنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا مسررت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے یہ نبی کی سنت ہے اب نبی اباق علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی یعنی بارہ ربی الاول بارویں رات اور بارویں کا دن گویا یہ تو اللہ عزب الدل کی ایک عظیم نشانی اللہ کی عظیم نعمت کے ظہور کا دن ہے تو اب اگر اس دن کو عید کے طور پر منایا جائے عید کی طرح اس میں خوشیاں منائی جائیں تو یہ تو قرآن پاک سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی لئے تو عاشقان رسول اپنے گھر کو سجاتے ہیں اچھے پکوان بناتے ہیں محفلے کرتے ہیں نیا لباس پہنتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں میں ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو ہمارے آقا ہے تو پھر کیوں نہ دنیا بھر میں عاشقان رسول نبی اپاک علیہ السلام کی ولادت کو عید ملاد النبی کہیں تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں اور آج کے اس واقعے سے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی نعمت عطا کی جائے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو تو اس دن کی خوشی بنانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ اور ہمارے پیارے قرآن کی تعلیمات ہیں بہرحال قرآن مجید کی یہی تو شان ہے کہ پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں اور فیضان قرآن لوٹتے جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتے چلے جائیں انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ایک اور قرآنی واقعہ ہوگا کچھ اور درس کے مدنی پھول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم مدنی پھول ہوں گے